باہر رحمان الرحیم و السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان محمد فیضان خان آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکو کروڑو درودو سلام خبتین و حضرت جیسے کہ یہ پروگرام آپ ہر ہفتے کی رات اور اتوار کی رات بارہ سے ایک دیکھتے ہیں پاکستان سبیت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے تمام دیکھنے والوں چانے والوں سے خصوصا ان لوگوں سے کہ جو بابا صاحب سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور اس پروگرام میں ہمیں کالز کرتے ہیں رابطہ رکھتے ہیں ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ یہ بات لازم ہے ہر اس شخص کے لیے جو پروگرام روحانی دنیا میں شامل ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے جو وضائق بابا صاحب بتاتے ہیں تو نماز پڑھیں اور نماز کو قائم کریں اور کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور استغفار قبرت کریں اور انشاءاللہ تعالی جو وضائق بابا صاحب بتاتے ہیں جو تعویزات کا مجرب نسخہ آپ کو ملتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کے گھر میں آپ کے جہاں روزگار ہے چاہے آپ کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ دور فرمائے گا بابا صاحب کی دیئے وضائف سے اور بہت سہولت آپ لوگوں کے لیے ہو گئی ہے اب تو فیس بک پہ بھی بابا صاحب سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ ہم بتاتے بھی ہیں اقبال بابا اے آر وائی کیو ٹی بی اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں یہ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کی پریشانی ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر روزگار کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں اولاد کے مسئلہ ہے گھر میں ناچاکی ہے پریشانیاں ہیں گھرے لو زندگی میں اگر خرابی ہیں تو قبلہ محترم اقبال بابا صاحب سے جو آپ لوگ رابطہ کرتے ہیں یہ صرف اس پروگرام کے حد تک نہیں رکھی کوشش یہ کیجئے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر میں ویب سائٹ ایمیل ایڈرس وون نمبر اس پہ رابطہ کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے مسئلے اور پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے بابا صاحب کے دیوے وضائف سے آئیے پروگرام کا اسی تسلسل کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ملک کے مشہور امار فروہنی سکولر قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم بابا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج مہار صاحب اللہ کا شکر الحمدللہ سب چھیک ہے الحمدللہ اجازت ہے بابا صاحب بلکل انشاءاللہ تو خواتین وزات آج کے پروگرام کے پہلے کولر کی جانبے دیکھیں گے کون اکہاں سے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میرے ایک ازن کا مسئلہ ہے ان کے رشتے کا ان کا نام ہے محمد وقار اور ان کی والدہ کا نام رکسانہ جی رشتہ کیا ہے نا ان کا نام منظر ہے اور اس کی والدہ کا نام گوڑیا ویسے اس کا نام روزینہ ہے لیکن مشہور گوڑیا ہے روزینہ یہ نہیں پتا کرنا کہ یہ ہوگا کی نہیں ہوگا یہ تو نصیب کی بات ہے یہ پتا کرنے یہ باوہ صاحب سے وظیفہ لے دیں کہ اس میں آسانیہ کیسے پتا کریں اور ان کی جو والدہ ہے نا منظر کی وہ کوئی بھی بات مانتی نہیں ہے مانتی ہے ہموں کر جاتی ہیں نہیں منظر کی بھی پھر والدہ کا نکاح کا بولتے ہیں تو وہ بھی نہیں مانتی تو پہلے میں روزینہ کی والدہ کا نام ہے سکینہ سکینہ منظر کی والدہ اچھا زرینہ زرینہ ان کی والدہ کا نام زرینہ بھی بھی ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے آج کے پہلے کالر نے ہمیں کال کی اور اپنا مسئلہ بتایا ہے دوسرے کالر کی جانب چلیں گے دیکھیں گے کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال باوہ صاحب سے السلام علیکم جی کون بات کریں جی میں ریدہ بات کر رہی ہوں میرے کو اپنا استخدہ کروانے ہیں نام والدہ کا روشن فرمائیے جی زمین نام کا لڑکہ ہے اور ان کی والدہ کا نام زلیخہ ہے اچھا اور اور زمین ہنا کہتے ہیں جیسے یہ لوگ دیکھ کر گئے یہ لوگوں نے بولا اور ہمارے استخدہ میں ہاں آئے کہ ہم بات دالیں گے ریدہ نام بتایا ہے ریدہ جی ریدہ جی ریدہ جی 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 فرمائیے زمین کی والدہ زلیخہ ہے جی زلیخہ ٹھیک میرا نام ریدہ ہے ریدہ آر آئی ڈی اے جی جی میں نے یہی کہا ہے ریدہ ہی کہا ہے آپ کا نام تین دفعہ کا ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا یہ کال کال کی جانب چلیں گے دیکھیں گے کال کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے السلام علیکم علیکم سلام جی کال لات کریں محمد کاشیف نام ہے جی کاشیف رحمت ہے رحمت بیمار رہتے ہیں بچہ نہیں کاشیف کی والدہ رحمت ہے وہ بیمار رہتے ہیں کاشیف نا محمد کاشیف نام ہے بچے کا جی جی اس کی والدہ کا نام ہے رحمت ہے ٹھیک اللہ تعالیٰ صحت دے تندوسی دے آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ایک اور کال کی جانب چلیں گے کال ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں السلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ جی میرا نام عبدالجوار ہے جی جی اور والدہ کا نام گلزارا بی بی فرمائیے جی سر میں امان میں کام کرتا ہوں مسکت سے کال کار کار رہا ہوں جی ابھی مجھے ایک ٹھیکہ مل رہا ہے جس کے خوشاب میں پنجاب میں گورنمنٹ کے سکول بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اچھا ایک بڑی کمپنی کو کام دے اس سے مجھے مل رہا ہے کام تو پھر آیا وہ میں کام کروں بہتر ہیں کراچی بہتر ہیں یا کہ میں امان میں رہوں امان بہتر ہیں اچھا ٹھیک ہے بابا صاحب بتائیں گے بہت شکریہ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے دیکھیں گے کون کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم سلام بھائی جی سلو جی فرمائیے میری بہن جی کون بات کر رہی ہے آن جی وہ میری بہن کا نام مجیدن ہے میری بہن کا نام ایرم اس کو نا دس سال اور اولاد نہیں ہے ایرم بنت مجیدن اور ایک میرا بھائی ہے اس کا نام نوید میری بات سنویے میری بات تو سنویے میری بات سنویجئے آپ اپنے جو بہن ہوئی ہیں ان کا نام اور ان کی والدہ محترمہ کا نام بتائیے سلیم اور اکتری اکتری بس یہ کافی رہے گا میرے خیال سے آج کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک ہی آپ کے مسئلہ لیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ لائن پر اس وقت موجود ہوتے ہیں باہت ساب سے چانے والے بہت کالز کر رہے ہوتے ہیں مسلسل السلام علیکم علیکم سلام کون بات کر رہے ہیں سر میں ارشید بات کر رہا ہوں مجھے پوچھنا ہے اپنا بھائی ہے میرا اس کا نام ندیم آشک اس کا نام ہے ندیم یا نزیم ندیم نون سے ندیم ندیم کی والدہ ندیم آشک دی والدہ کا نام ارشاد بی بی ارشاد بی بی جی جی یہ بیمار رہتے ہیں ذرا ان کا بارے میں پوچھنا ہے اللہ صحت دے تندرسی دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ کالر کی جانے بہت چلیں گے پھر چلیں گے جوابات کی طرف السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سلمان بات کر رہا ہوں سلمان میرے بھائی کہاں سے کال کر رہا ہوں در پر آچی سے اچھا ٹھیک ہے والدہ کا نام بتا دیں شمیم بانو شمیم بانو ٹھیک ہے فرمائیے سب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں استقانہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ جب سے میں کاروبار کرتا ہوں اپنا تو ہمیشہ میرا کاروبار ایک دم اوپر جاتا ہے اور فورا نیچے آکے پورا نقصان ہو جاتا ہے سلمان میرے بھائی ویسے کیا کام کرتے ہیں آپ جی کام کیا کرتے ہیں کسی بھی کاروبار میں کسٹیکشن کا بھی کام کیا کمپیوٹر کا بھی کیا جس کام نہ آٹھ ڈال اللہ تعالی بہتر اسواہ بنا ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ تمام کالز کی کالز کرنے کا خواتین و ہزار چلیں گے جب وہ بات کی طرف دیکھتے ہیں باوہ صاحب کیا وظائف تجویز کرتے ہیں آپ سب کے لیے جی باوہ صاحب محمد وقار بن رخصانہ اور منظہ بنت روزینہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے رشتے کا علم العادات کے تحت انشاءاللہ قوی امید ہے کہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ سلام قولم رب رحیم چھانسٹھ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کی عطا ہے انشاءاللہ روزینہ جن کا مطالق آمد مولا کہ وہ راضی نہیں ہو رہی جواب نہیں دے رہی امید ہے انشاءاللہ وہ جواب دے دیں گی انشاءاللہ ردہ بنت روشن اور زمیر بن زلیخہ کے رشتے کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے علم العادات کے تحت رشتہ مناسب نہیں ہے اور اس کے ہونے کے امکانات بھی نہیں ہے آپ یا لطیفو یا اللہ دو سو پانچ مرتبہ اشاء کے بعد پڑھا کریں پڑھ کے دعا کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اچھا رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ محمد کاشف بن رحمت کے مطالق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے یہ بیمار رہتے ہیں علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں خط کا ذریعہ تعویزات ضرور منگوائیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ عبدالجبار بن گلزارہ بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ خوشاب میں بھی آپ کو ٹھیکہ ملا ہے کراچی کا بھی کام ہے امان میں رہنا بہتر ہے میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا سفر کرنا مناسب نہیں ہے یعنی کس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آپ ہیں وہیں کام کریں اللہ تبارک تعالی انشاءاللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ عرم بنت مجیدن اور سلیم بن اختری کے مطالع جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دس سال ہو گئے اولاد نہیں علم العادات کے تحت بہن عرم کے اوپر گندے اثرات ہیں خط لکھ کر تعویزات اولاد کے لئے ضرور منگوائیے گا ساتھ میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کی بھی پابندی کریں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد دو سو اکتالیس مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد دودھ یہ پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کے اطاف انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ عبد الرشید میرے بھائی آپ نے ندیم عرشد بن ارشاد بی بی کے مطالق جو پوچھا ہے کہ بیمار رہتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے ان کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورہ ناس پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اور خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیں وہ پلائیں اللہ کے اطاف انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ سلمان بن شمیم بیگم شمیم بانو میرے بھائی آپ نے فرمایا کاروبار شروع کرتے ہیں بہت اوپر جاتا اور ایک دم ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں اطاف فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے اوپر نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور جب بھی جب بھی کوئی کاروبار شروع کریں اور اچھا جب جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت اوپر جاتا اور ختم ہو جاتا ہے جب اوپر جانا شروع ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کچھ ایسا کیا کریں کہ صدقات کا سلسلہ کریں غریبوں کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ کے اطاف ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ خواتین اوزاد کالر کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کال موجود ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام فرزان بھئی کیا حال ہے الحمدللہ میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں فرزان بھئی آپ سے اپنا بابا ساعت سے بات کرنی تھی کہ میرے بھائی ہیں چھوٹے سکندر علی مغل سکندر علی مغل والدہ کا نام ہے ممتاز بیگم سکندر علی مغل وہ باہر کا کام کارے تھے سردارہ بیگم بتا رہے ہیں والدہ کے نام والدہ کا نام ممتاز بیگم سردار بیگم ممتاز جی تو بہت بہت زیادہ پرشان تھا تو اس کے انفرمیشن لینی تھی کہ بابا ساہ کو بولیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کاروباری پریشانی ہے جی جی ایک اور چھوٹی سی بات کہ میری بیٹی ہے ساریہ بطول کیا نام ہے فاریہ ساریہ بطول جی جی باتے میں پتا کرنا تھا کہ اس کو نظر بڑی جلی لگ جاتی ہے اس کے باتے میں پریشانی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تو عام کالرز کی کالز کرنے کا کار کالر کو شامل کریں گے دیکھیں گے کون وہ کہاں سے وہ کیا کہنے چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال واوہ صاحب سے السلام علیکم جی سلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہا ہے جی جی میرے نام نوید احمد ہے اور والدہ کا نام سلمہ خاتون ہے سلمہ اور میری میری وائیب کا نام شوانہ خاتون ہے اور امی کا شمینا بیگم شمینا بیگم جی تو مسئلہ کیا ہو گیا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے پچھلے ہفتے بابا صاحب نے جوابات دیئے تھا وہ نوید احمد کے پرنیس ہوتی ہے نوید احمد آپ کا نوید تھی تو نام ہے نا میرا نام نوید احمد ہے لیکن جو پچھلے ہفتے جواب دیا تھا وہ نوید نوید احمد کے نام نہیں نہیں میرے بھائی نوید کے نوید ہی نام ہوتا ہے اور یہ اس کو اسی طرح ہی پکارا جاتا ہے نوید نام نہیں ہوتا نام کے معنی چینج ہو جاتے ہیں نوید نام ہے اصل جو اس کے لغوی ادائیگی ہے وہ ہے نوید خوشخبری بلکل درست نوید سنانے والا خوشخبری دینے والا یہ نوید نہیں ہے آپ نے اس کو نوید گارتے ہیں تو لفظ بھی اور معنی بھی اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں نام ہی اصل میں نوید ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بابا صاحب نے بلکل درست آپ کو بتایا پھر بھی آپ کے نام کے حساب سے جو اگر بابا صاحب کہیں گے انشاءاللہ ضرور ہے آپ سن لیے گا خواتین و ازاد ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں مختصر سے تمام دیکھنے والوں چاہنے والوں سے پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوشان دیت کہیں گے تمام لوگوں سے کہوں گا پین اور کاپی اپنے پاس سکھا کریں تاکہ جو آخر میں ہم ویب سائیڈ ایمیل لیڈرز بتاتے ہیں جن کے کالس نہیں بھی لگتی ہیں تو پین اور کاپی آپ کے پاس اگر ہوتا ہے تو آپ لوگ بہر آسانی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کال اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال باغو صاحب سے السلام علیکم السلام علیکم سلام جی ہلو جی جی کون بات کریں ہلو جی کون بات کریں گے ہاں جی میں میرا مسئلہ یہ ہے میں کراچی مسالن سے ریٹی ہوں جی جی نام چاہیے آپ کا اگر آپ کا مسئلہ ہے ہاں میں شور کا مسئلہ ہے ایاز اسی والدہ کا نام شیربانو ہے ایاز شیربانو جی اسی والدہ کا نام شیربانو فرمائیے کہ کاروبار کا مسئلہ ہے جس کا میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ان کا کاروبار آگے پڑھتا نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتر اسواب بنا ہے آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کہاں سے السلام علیکم ہلو والیکم السلام نہیں آپ اگر جس زگہ پہ کال کر رہے ہیں جس زگہ سے کسی دوسرے روم میں آجائیے کسی دوسری جگہ پہ آجائیں پلیس آپ کی کال پھر صحیح ہوگی میرے خیال سے ہلو ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے دیکھیں گے اس وقت کون ہے کہاں سے یہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کال کیجئے اس بات کو بہت ذہن میں رکھئے اگر آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں آرہی تو آپ دوسری جگہ پہ چلے جائے کریں تاکہ آپ کا مسئلہ پھر مسئلہ نہ رہے السلام علیکم مالیکم مسئلہ جی کون بات کریں میں نے آپ نے بھانجے کے بارے پوچھنا ہے میں نے بھانجے گا آپ نام نادر ہے نادر سیما ہے نادر سیما جی میرا یہ مسئلہ کہ میں نے بھانجے کہ ہی بات نہیں بنتی ماشاءاللہ بتیس سال کا ہوگی اسا اپنا کاروبار ہے جہاں بھی بات کرتے ہیں انکار ہوتا ہے جہاں بھی کرتے ہیں انکار ہوتا ہے اللہ تعالی بہتر ازواب بنایا کار کاروبار کو شامل کریں گے دیکھیں گے کون اور کہاں سے السلام علیکم والیکم سلام جی کون بات کریں جی میں شایدہ سے بات کر رہی ہوں میرا نام سمرہ ہے میری والدہ کا نام سلمہ ہے جی اور میرے شوہر کا نام ناصر ہے اور ان کی والدہ کا نام حسن آرہ ہے حسن آرہ جی تو بس مقصد ہے کافی ٹائم سے ہم دونوں میں بہت اڑائی میاں بی بی میں رہتی ہے ٹھیک اور وہ میرے حسن کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور چھ سال سے اللہ تعالی بہتر ازواب بنائے کار کارلوں کو شامل کریں گے بہت شکریہ آپ کی کارل کرنے کا دیکھتے ہیں اس وقت کار رہ کہاں سے اور قبلہ محترم جناب اقبال باوہ صاحب سے کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم حلو السلام علیکم والیکم سلام تھوہا سا لاؤڈ بولیگا پلیز جی کیا نام ہے آپ کے شہر کا آپ کے شہر کا نام آپ کے شہر تو ان کا نام بابر ہے اور ان کی میری کا نام ہے شمیم اختر بابر شمیم اختر اچھا ٹھیک ہے آپ نے اسی سے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے پینو کاپی رکھئے گا اپنے پاس بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کالوں کو شامل کریں گے دیکھیں گے اس وقت کونہ کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے السلام علیکم السلام علیکم میں سمی خان بول رہا ہوں کیا نام ہے آپ کا سمی خان سمی خان والدہ کے نام جی سلمہ بیگم فرمائیے سلمہ جی جی ملت میں کاربار کے مارے میں میں تھوڑا معلوم کرنا ہے تو کام میرا چلتا ہے اور جیتا ہے میں ہوں ہلیتا مگر اس کائن کے کوئیت میں ہوں آپ کا نام عبدال سمی خان دنی ہے جی آپ کا نام بابا صاحب کہہ رہے عبدال سمی خان ہے جی جی عبدال سمی خان اچھ کچھ کہنا چاہیں گے بابا صاحب ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں پھر چلتے ہیں جوابات کی طرف اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کالوں کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے السلام علیکم ہلو سلام علیکم والیکم السلام ہلو جی جی کون بات کر رہے ہیں شباب کون بات کر رہا ہوں شباب شباب کون شہباس شہباس بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کے نام امتل حفیظ امتل 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 عزیز جی حفیظ جی فرمائیے ایک تو بابا صاحب سے پتہ کرنا ہے لی میں گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں تو کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے یہ کیسا رہے گا اور دوسرے میں والدہ بیمار رہتی ہیں اکثر آپ کی والدہ محترمہ بیمار رہتی ہیں تو نانی کے نام بھی چاہیے شباب بھائی نسیم اختر نسیم اختر اللہ ان کو صحت دے تندور سیدے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا تمام لوگوں سے کہوں گا نماز کی پابندی رکھئے نماز پڑھیں نماز کو قائم کریں اور جو بھی وضائف باوہ صاحب بتاتے ہیں تو یہ یاد رکھئے درود پاک کا کسرت کے ساتھ بھی رکھئے استغفار کیجئے انشاءاللہ تعالی باوہ صاحب کی دیئے وضائف سے اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا چلتے ہیں جوابات کتاب دیکھتے ہیں باوہ صاحب کیا فرماتے ہیں جی باوہ صاحب سکندر علی بن ممتاز کی مطالق جو بھائی اپنے کاروبار کا پوچھا ہے علم العادات کے تحت نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور عشاء کے بعد تین سو چونتیس مرتبہ یا باستو یا اللہ یا باستو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رسک کے لئے دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا دوسرا اپنے سادیہ بطول کے مطالق جو پوچھا نظر کا میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے اس کے لئے بھی سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ والد یا والدہ پڑھ کر دم کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ بچی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ نوید بھائی کا جواب تمہیں دے چکا تھا بہرحال آپ کو سوال کا جواب تو پچھلے ہفتے مل گیا تھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ناموں کو بگاڑتا ہے جیسے کوئی نام رکھ لیا اور اس کو بگاڑنا شروع کر دیا میں اپنے اوپر لی لے رہا ہوں سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ اقبال نام جن کا ہوتا ان کو بالا بالا بولتے ہیں تو یہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو یہ عادت پڑ جائے کہ اس کے ناموں کو بگاڑنے کی عادت پڑ جائے وہ مزاق میں بگاڑے یا ویسے ہی اس کی ایک عادت بن جائے کہ وہ نام بگاڑتے ہیں ایسے لوگوں کا رسک تنگ کر دیا جاتا ہے اور ناموں کے بہت معینے ہوتے ہیں یہ اپنی یہ ہمارے پروام میں اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں بعض لوگ جو ہے ناموں کے جیسے ابھی بھائی نوید نے بولا صحیح نام ہے نوید نوید نہیں ہے نوید نام ہے اسی طرح بعض لوگ اویس نام کو بگاڑتے ہیں صحیح نام ہے اویس اور لوگ اویس بولتے ہیں اس کے اویس اور اویس کے چکر میں پورے نام کے معینے چینج ہو جاتے ہیں تو نام جو اگر خدا نہ خاصتہ کسی سے غلطی ہو رہی ہے اور وہ اس کو علم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ صاحب علم سے اس کے متعلق ضرور پوچھے اور صحیح نام ہی لے کر بلائیں جیسے اسم آزم والے نام ہیں اللہ تبارک تعالی کے جو اسمائے گرامی ہیں اس کے ساتھ عبدال بعض میں محمد لگتا ہے بعض میں عبدال اور جو جلالی جیسے عبدالرحمن عبدالجبار عبدالقہار یہ ایسے صفاتی نام ہیں کہ اس کو بغیر عبدال کے بلانا بھی منع ہے علماء منع فرماتے ہیں اس کو اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی کے صفاتی نام ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں علم سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بعض چیزیں پتا ہوتی ہیں اور پھر بھی ہم عمل نہیں کر پاتے تو پروگرام علم العادات کی جیسے فیضان نے شروع میں بتاتے ہیں نا کہ علم العادات کی روشنی میں اب علم العادات کی روشنی میں ہمارا بھگت نہیں ہوتا کہ ہم ناموں کو بھی لیایا دوسری چیزوں کو بھی ڈسکس کریں بہرحال میں سوالوں کے جواب آپ کے اثراتے جادو کے سلسلے میں دے رہا ہوں وضاعت کر رہا ہوں انشاءاللہ فیس بک پہ میں اس کا بھی ایک آج ذہن میں میرے آگیا ہے ناموں کے اوپر ضرور انشاءاللہ ایک ویڈیوز تیار کرتا ہوں ڈالتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین انشاءاللہ آیاز بن شہربانوں کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے یہ کاروبار کا مسئلہ ہے علم العادات کے تحت کوئی اثرات یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے آیاز کو بولیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رزق دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ نادر بن سیما کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 31 سال عمر ہو گئی رشتہ نہیں ہو رہا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے آپ ان کو بولیں 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ سمرہ بنت سلمہ اور ناصر بن حسن آرہ میرے بہن آپ نے شارجہ سے میں کول کی فرمائے کہ آپ اس میں بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یہ جادو کا معاملہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں کے ستارے نہیں ملتے 66 مرتبہ آپ خود ہر نماز کے بعد پڑھیں پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے دونوں میابی بھی پی لیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ محبتیں قائم ہو جائیں گی انشاءاللہ بابر بن شمیم اختر کے مطالق جو کاروبار کے لیے پوچھا علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اطلقرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پییں خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیں اس کو پیئیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اثرات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عبدالسامی خان بن سلمہ بیگم میرے بھائی آپ نے اپنا مسئلہ ہمیں نہیں بتایا غالباً ہم سن نہیں پائے میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے ساتھ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے اللہ تبارک تعالی آسانیہ فرمائے اللہ ربی لا شریک لہو اللہ ربی لا شریک لہو دو سو ستاسی مرقبہ عشاء کے بعد پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے دعا کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ شہباز بن امت الحفیظ میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ آپ گورنمنٹ جوب کرتے ہیں اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں میرا مشورت یہ ہے کہ گورنمنٹ جوب آپ چھوڑیں اس کے ساتھ آپ کاروبار بھی کریں اللہ تبارک انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا میرے حساب کہتے ہیں الحمدللہ کاروبار آپ کے حق میں بہتر آ رہا ہے دوسرا آپ نے والدہ امت الحفیظ بنت نصیب اختر کے مطالق جو پوچھا ان کو کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں طبیعت ان کی ناساز رہتی اس کے لئے سورہ بینا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں پانی و دم کر کے پلائیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ خواتین و ازاد کونہ کو شامل کریں گے دیکھیں گے کونہ کہاں سے السلام علیکم وآلیکم السلام بھائی ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا آئی کا نام محمد نائیم ہے نائیم اور ہماری ماں کا نام طاہرہ بیگم ہے جی ان کے سادی کا مسئلہ ہے عمر بہت زیادہ ہوتی جا رہے ہیں ان کے سادی نہیں ہو پا رہی ہے رشتے کا مسئلہ ہے ایک رشتہ آیا ہے جس میں لڑکی کا نام آمین ہے اور ان کی ماں کا نام نور جہاں ہے آمین اور بہت زیادہ پسانی ہے ہمارے بھائی کے رشتے کی بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ بہتر ازوا بنایا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کال کی جانب چلیں گے دیکھیں گے کال اور کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام سر میرا نام محمد عبد واحد ہے عبد واجد واحد واحد جی والدہ کا نام والدہ کا نام سوریہ سلطان ہے جی سر میرے کاروباری پوزیشن بہت خراب ہے دن پر دن کرزے میں ڈھوپتا جا رہا ہوں اچھا اللہ تعالیٰ میرے ترزیم خلات خراب ہیں خراجات بلکل ختم ہو چکے ہیں کرز چرتا جا رہا ہے اچھا پریشانیوں مسائل کو دور فرمائے باوہ صاحب کے دیئے وظائف سے نماز کی سپابندی رکھئے گا خواتین اوزاد ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدیت تمام دیکھنے والوں چانے والوں کا پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں تمام لوگوں سے کہوں گا یہ لاس سیگمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ہم ویب سائٹ ایمیل ایڈریس فون نمبرز جو آپ کو اسکرین پر موجود ہوتے ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور بالکل آخر میں قبلہ مطرم جناب اقبال باوہ صاحب دعا فرماتے ہیں تو اس وقت جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے ان سب لوگوں سے کہوں گا نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ وضائع پڑھیے گا اس وقت ایک کالر کو شامل کریں گے دیکھیں گے کون اور کہاں سے السلام علیکم جناب کون بات کر رہے ہیں جی بھائیہ میں محمد سمی خان بات کر رہا ہوں کوئی سے اور اپنے کام کے لیے بات کرنا ہے محمد فتح خان سمی خان سمی خان تو سمی بھائی والدہ کے نام والدہ والدہ کے نام سلمہ بیگم ہے سلمہ بیگم جی ابھی تو فون کیا میرا کاروارد میرا چلتا ہے اور جاتا ہے جس کی نہیں معلوم کرنا ہے دوسرا اپنی سسٹر کی نہیں معلوم کرنا ہے سسٹر کا بتا دیئے نام اور والدہ کا سسٹر کا نام سمی نا ہے اور والدہ کے نام سلمہ بیگم ہے اس نے رشتے میں رشتے کا مسئلہ بہت شکریہ بہت شکریہ سمی نا اور ان کے رشتے کا مسئلہ ہے سلمہ بہت شکریہ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام میرا نام رزیہ ہے رزیہ جی جی میری والدہ کا نام ولایت بی بی ہے نام کیا بتا ہے نہیں والدہ کا بیلائیت بی بی اچھا کیا مسئلہ ہے میری پریشانیاں نہیں ختم ہوں لیا اللہ تعالیٰ بہتر عزبہ بنائے آپ سب کی مسائل و پریشانی کو دفع مائے بہت شکریہ ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو ہلو جناب کون بات کر رہے ہیں مجھے آپ کی آواز بلکل صحیح آ رہی شبیر عالم بات کر رہا ہوں کیا نام ہے شبیر عالم شبیر بھائی والدہ کا نام بخت نور بی بی بخت نور بی بی جی فرمائیے سر یہ کام کا تھوڑا سامسارت ہے میرا میں سوژی علیہ سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں تو بسو اس میں جو پرافٹ ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتر عزبہ بنائے بہت شکریہ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے دیکھیں گے کال کہاں سے السلام علیکم میرا بھائی اٹلی گیا ہے ان لیگلٹری کیسے گیا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا وہ درکمیاب ہو سکے گا میری بہن بھائی کا نام اور والدہ کا نام میرے بھائی کا نام ہے محمد انوار الحق اور امی کا نام نصیم اختر کب گیا آئی ہے نصیم بابا صاحب پوچھیں کتنے عرصہ ہو گئے گئے اس کو تقریباً ایک سال ہو گئے ابھی یہ وہاں رابطے میں ہے آپ کے آپ سے رابطے میں ہے ہلو جی آپ سے بابا صاحب پوچھیں بھائی رابطے میں ہے نہیں بھائی ادھر پونچ گیا آئی کی ابھی کیمپ پہ نہیں گیا ادھر پونچ گیا اور بس یہی ہے کہ ادھر وہ کمیاب ہو سکے گا یا نہیں اللہ اس کے لیے آسان بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ہے کور کال کرنے کو شامل کریں گے دیکھیں گے کون اور کہاں سے ہے السلام علیکم ہلو جی کون بات کر رہے ہیں جی میں حسنین بات کر رہا ہوں حسنین والدہ کا نام شاہدہ محبوب فرمائیے حسنین اللہ تعالیٰ بہترہ سواب بنائے آپ کے لیے بہت شکریہ ایک آخری کالر کو آج کے پروگرام کے شامل کریں گے دیکھیں گے کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے السلام علیکم شاہدہ صاحب سے بولتی ہے والیکم سلام میرے بیٹے کا مسئلہ ہے ارسلان بیٹے کا نام ہے دیواری رہتا ہے سعودیہ میں ہے ارسلان کی والدہ کاروبار بھی اس کو بہت خراب میری بہن ارسلان کہہ رہی ہے یا ارسلان ارسلان والدہ کے نام والدہ کے نام رضیہ 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 اچھا کیا بتایا میں کام صحیح نہیں ہو رہا بیمار رہتا ہے بیمار بیمار رہتا اللہ اس کو صحت دے تندوسی دے بلکہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندوسی دے اور بابا صاحب کے دیئے وزائف سے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دل فرمائے یہ یاد رکھیے کہ آخر میں دعا ہوگی اور پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ آپ کے سامنے سکرین پہ موجود ہوگا ویب سائیڈ ایمیل ایڈر سوال نمبر تو پین اور کاپی ابھی سے اپنے پاسر کے لیے تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں اس کو آئیے چلتے ہیں جوابات کی تاہب وہ دیکھتے ہیں قبلہ مطرم جناب باوہ صاحب کیا فرماتے ہیں دوسرا آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا یہ بھائی کی عمر زیادہ ہو گئی مگر کوئی رشتہ نہیں آرہا علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے امید ہے انشاءاللہ یہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ عابد بن سریہ سلطانہ میرے بھائی آپ نے کاروبار کے مطالق پوچھا علم العادات کے تحت گندے اثرات آرہیں نماز کی بابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیئیں اور ستتر مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رزق کے لئے دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ رزق میں برکتے ہوں گی انشاءاللہ عبدالسمی بھائی میرے بھائی آپ نے کوئش سے میں کال کی اپنی بہن سمینہ بنت سلمہ کے رشتے کے مطالق پوچھا علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے سمینہ کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور عشاء کی نماز کے بعد چھے سو پانچ مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رشتے کے لئے دعا ضرور کریں آپ نے جو اپنے روزگار کے مطالق پوچھا میں نے آپ سے ارز کر دی عدی کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے دو سو ستاسی مرتبہ یا باسطو یا اللہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا اللہ ربی لا شریک لہو اب میں آپ کو رزق کے لئے بتا رہا ہوں یا باسطو یا اللہ تعدات یہی رہے گی دو سو ستاسی مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ رضیہ بنت ولایت بیگم میرے بہن آپ نے فرمایا کہ لہر سے بولنے بڑے پریشان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ شبیر عالم بن بخت نور بی بی میرے بھائی آپ نے سعودی رب سے میں کال کی کاروبار کے مطالق پوچھا کہ کام تو چلتا ہے پیسے نظر نہیں آتے یعنی برکت نہیں ہوتی میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے رزق کے لئے دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی انشاءاللہ محمد انوار الحق بن نصیم اختر کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھائے کہ انلیگل طریقے سے اٹلی گیا ہے پہنچ گیا ہے وہاں کیا کامیاب ہوگئے ہماری دعا تو یہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے اتنا بڑا رزق لے کر ہمارے یہ نادان بھائی سفر کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے کیس میرے سننے میں آئے ہیں میرے پاس کولز بھی اس طرح کی بہت آتی ہیں کہ انلیگل طریقے سے یوکے کی سائیڈ یا اٹلی سائیڈ جاتے ہیں اور اللہ معاف کرے کہ مختلف حادثات کا شکار ہو کر انتقال ہو جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں بہت احتیاط کرنی چاہیے انلیگل طریقے سے اس طرح جانے میں بڑے خطرات ہیں تو ایسا رزق نہ لیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے امید ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے حسنین بن شاہدہ میرے بھائی آپ نے بزنس کے مطالق پوچھا علم العادات کے تحت نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں خط کے ذریعے تعویزات ضرور منگوائیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ ارسلان بن رضیہ میری بہن آپ نے فرمائے کہ ارسلان سعودی عرب میں ہیں اور بہت بیمار ہیں علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے ارسلان کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ بیانہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اس کو پییں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ خواتین و ازاد صاحب نے اسکرین پہ آپ کے موجود ہے ویب سائٹ ایمیل ایڈریس فون نمبر سے اس کو نوٹ کر لیے تمام لوگوں سے کہوں گا یہ پروگرام ہفتے کی رات اور اتوار کی رات بارہ سے ایک ہوتا ہے تو کل تک کے لیے محمد فیضان خان کو قبلہ محترم جناب اقبال باوہ صاحب کو روحانی دنیا سے اجازت دیئے آئیے ہم سب مل کے والمرسلین آمین جزا اللہ عنا سجدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو آمین اللہم ربنا یتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا ذاب النار آمین وقینا ذاب القبر وقینا ذاب الحشر وقینا ذاب المیزان آمین اللہم عنا لاظکریکا وشکریکا وحسن عبادتک آمین اللہم مغفر ورحم وانت خیر الرحمین آمین اللہم مغفر ورحم وانت خیر الرحمین آمین یا اللہو یا رحمان ویارحیم ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معفرما آمین یا اللہو یا رحمان ویارحیم ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرما آمین یا اللہو یا رحمان ویارحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان جس جس تکلیف میں مبتلا مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل تمام مسلمانوں کی تمام تکلیف کو دور فرما یا اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں رزق حلال کثیر عطا فرما یا اللہ حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا تمام مسلمانوں کی جو بیمار ہیں مولا کریم ان کو شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرما یا اللہ جو گھروں میں حسپتالوں میں ایسے مرضوں میں مبتلا ہے جن کے متعلق ڈاکٹر یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لا علاج مریض ہیں مولا کریم تیرے پاس کوئی لا علاج نہیں ہے سب کا علاج ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا جو لا علاج ڈاکٹر نے کہہ دیئے ان کو بھی شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرما یا اللہ ان کو سکون اور چین اتا فرما یا اللہ جن مریضوں کے کرنے والے نہیں ہیں مولا کریم ان کے لئے اچھے اسباب محیعہ فرما انہیں اچھے لوگ اتا فرما یا اللہ تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد اتا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما یا اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحقام اتا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ہونے والی دہشتگردی سے مولا کریم ہمیں سکون اور چین اتا فرما دے یا اللہ دہشتگردوں کو نیست و نابود فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے دو صحباب اساتذہ بالقصوص والدین کے حق میں قبول فرما یا اللہ ہمیں حادثاتی موت سے محفوظ فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایمان و آفیت پر مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما یا اللہ جنت البقی میں مدفن جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس نصیب فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بطب علینا یا مولانا انکا انتا تبواب الرحیم این اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ و لنبی الامی و علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیك يا سیدی يا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یا ما اسفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم